پھر انسان کا ایک مزاج ذکر فرما جاؤ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبَدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں سوم صلات کے پابند دین کے پابند اور اعمالِ صالحہ کے پابند ہیں لیکن فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ اِتْمَعَنَّ بِ اگر سوم صلات کی پابندی کے ساتھ دین کی پابندی کے ساتھ مال کی فرابانی بھی ہے صحت بھی ہے تو خوش رہتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں بھئی آجاؤ عبادت کی طرف آجاؤ مال بھی ملے گا بوساد ملے گی رزق بھی ملے گا سب کچھ ملے گا اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر ذرا سی تکلیف آجائے مسلمان کو تکلیف تو آتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے دین پر عمل کرو گے تو مسئیبت نہیں آئے گی پرشانی نہیں ہوگی نبیوں کو تو سب سے زیادہ آئی ہیں اور نبی سب سے زیادہ نمازی اور نبی سب سے زیادہ دیندار اور نبی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی تو کہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر تکلیف پہنچتی ہے مال میں کمی آگئی صحت میں پرشانی آگئی انقلب علا وجہی تو دین سے پھر جاتے ہیں ایسے لوگ خسرت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کا خسارہ کر بیٹھے ذارکہ ہوا الخسرار المبین یہ بہت بڑی ناکامی ہے تو اس لیے دین پر عمل اس بنیاد پر نہ کرو شریعت پر عمل اس بنیاد پر نہ کرو کہ دنیا بھی منافع حاصل ہوں گے وہ زمناً آگے تو بسم اللہ دین پر عمل اس بنیاد پر کرو کہ اللہ راضی ہو دین پر عمل اس بنیاد پر کرو کہ ہماری آخرت سمر جائے آخرت سمر جائے سرط الواقعہ کا ورد اس لیے کرو اس لیے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے زمن میں فاقہ بھی دور ہو جائے گا زمن میں فاقہ بھی دور ہو جائے گا وَا مُرَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نماز قائم کرو ہم نماز پر روزی دیں گے اس لیے نہ نماز قائم کرو کہ نماز پڑھیں گے تو رزق بلے گا اللہ کی رضا کے لیے پڑھو زمن میں یہ بات بھی آئی گی اپنی نیتوں کے زابیوں کو بدلو آپ علیہ السلام ایک شخص کے گھر میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ انہوں نے کھیڑ کی اوپر ایک رشندان نکالا ہوا یہ کس لیے نکالا آپ نے تو انہوں نے کہا اللہ رسول اس لیے نکالا تھا کہ ہوا آئے آپ نے ارشاد فرما اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ ازان کی آواز آئے تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا اور ہوا بھی آتی رہتی تو آپ نے ذہن بدلا ذہنی سوچ بدلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے آپ علیہ السلام نے ذہنی سطحوں کو تبدیل فرمایا ہے تو اسی طرح سے یہ بنیاد نہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کے ویسے دنیاوی منافع حاصل ہوں گے نہ اللہ کی رضا مقصود بنا